دوستو یہ جو اپنی سکرین پہ آپ پیڑ دیکھ رہے ہیں یہ پر دوستو سپیج چندن کا پیڑ ہے یعنی جس کو سینڈل ووڈ کھا جاتا ہے ویسے سینڈل ووڈ کا نام سن کے آپ کے دماغ میں لال سونا یا لال چندن کا نام ضرور آیا ہوگا لیکن دوستو آج میں آپ کو حقیقت بتاتے والا ہوں جو لال سونا یا جس کو آپ لال چندن کہتے ہیں اس سے کئی معاملوں میں بہتر ہے اس سے کئی گناہ مہنگا ہوتا ہے دوستو سپیج چندن تو سپیج چندن اس سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور اس کی بہت اچھی ڈیمانڈ مارکٹ میں ہوتی ہے جب بھی آپ چندن کا پلانٹیشن کرنے کا سوچے ہیں چندن کا پلانٹ لگانے کا سوچے تو آپ سپیج چندن کو پراتمکتہ دیجئے اس کے بہت سارے کرانے اس کے بارے میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا سب سے پہلے دوستو میں بات کر لیتا ہوں پرائیس کے اگر میں آج کے ابھی کے مارکٹ ریٹ کی بات کروں تو آج جو مارکٹ ریٹ ہے دوستو لال چندن کا مارکٹ ریٹ ہے ایک ہزار سے تین ہزار روپے پراتی کیجی کے حساب سے اور اگر وہیں سپیج چندن کے مارکٹ ریٹ کی بات کروں تو یہ ہے دوستو پندرہ سو سے چار ہزار روپے پراتی کیلو کے حساب سے دوسرا ڈیمانڈ ہمیشہ سپیج چندن کی بنی رہتی ہے مارکٹ میں کیونکہ اس کے یوزز کے قرآن اس کے یوزے سکیم اگر آپ سے بات کرلوں تو دیکھیں لال چندن کا جو یوزے ہوتا ہے وہ صرف ایک تو یہ اس کا جو ہے مہنگا فرنیچرز بنتا ہے اس کے علاوہ کچھ میڈیشن پرپس میں اس کا یوز کے جاتے ہیں جبکہ سپیج چندن کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے نمبر ایک تو جتنے بھی آپ کے اتراب یوز کرتے ہیں جتنے بھی فریگرنس والی چیزیں ہیں ہر چیز میں چندن پڑتا ہے ہر چیز میں چندن کا یوز ہوتا ہے کیونکہ اس کی لکڑی میں ایک بہت اچھی خزبو ہوتی ہے جس کارانکہ اس کی ویلیو بہت زیادہ ہو جاتی ہے نمبر دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے چندن کا آئل نکالا جاتا ہے وائیڈ سینڈل ووڈ کا آئل منفکچر کیا جاتا ہے اس کا آئل بہت زیادہ تھیرپیز میں کام آتا ہے اور بہت زیادہ اس سے جو ہے بہت زیادہ میڈیکل اس کے یوزز ہیں تو اگر میں اس کے آج آئل کی بات کرو تو یہ دوستو لگ بھگ چار لاکھ روپے پرتی لٹر کے حساب سے اس کا آئل آج کی ڈیٹ میں بکتا ہے تو جس کارانکہ چندن کا ہمیشہ ڈیمانٹ بنا رہتا ہے اور چندن کی پرائزنگ بہت اچھی آپ کو مل جاتی ہے دوسرا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر دوستو جو تیسرا میں آپ کو بتانے والا وہ ہے اس کی ایج دیکھیں تیار ہونے میں لگنے والا سمائی اگر میں اس کو کہوں تو دیکھیں لال چندن اگر آپ لگاتے ہیں تو اس کو تیار ہونے میں کم سے کم پچیس سے تیس سال لگتا ہے تب ہی آپ کا پیڑ جو ہے کٹائی کے لئے تیار ہو پاتا ہے اس کے اندر ہارڈ وڈ تیار ہو پاتا ہے لیکن اگر سپے چندن کی بات کریں تو یہ مہج دوستو بارہ سے پندرہ سال میں تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا ہارڈ وڈ چھے سے سات سال کی ایج صحیح بننا سٹارڈ ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ سپے چندن کے ساتھ ہمیشہ ہوسٹ پرانٹ لگا جاتا ہے جس کے کاران ہوسٹ پرانٹ کے کاران اس کی ایج دگنی ہو جاتی ہے اس کی جو گروہ ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے جس کاران کی اس میں بہت جلدی گروہ ہوتی ہے اور بارہ سے پندرہ سال میں ہی آپ کا سپے چندن کٹائی کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس کے اندر ہارڈ وڈ بننا تیار ہو جاتا ہے یہ دوستو کچھ مین فیکٹر سے اور اگر میں دوستو بات کروں کی بارہ سے پندرہ سال بار ٹوٹل کتنی ویلیو ہونے والی ہے آپ کے سپے چندن کی تو دوستو بارہ سال بارہ سے پندرہ سال کے بعد ایک سپے چندن کی عوستان جو مولی ہے وہ ایک لاکھ روپے کے اسپاس ایک پیڑ کی کوشٹ ہوتی ہے یہ دوستو میں آج کیا آپ کو ریڈ بتا رہا ہوں یہ پرائس فلکشیشن ہو سکتا ہے تو دوستو آج مارکٹ میں چندن کا چھوٹا پوندھا سو سے دو سو روپے کے اسپاس مل جاتا ہے تو میں نے آپ کو سو سے دو سو روپے میں کروڑپتی بننے کا بہت بڑیا جوگاڑ بتا دیا ہے اور دوسرا لال چندن آپ بلکل نہ لگا یہ لال چندن میں بہت سمیں لگتا ہے اور یہ آسانی سے بگ بھی نہیں پاتا ہے تو یہ تھا دوستو میرا انفارمیٹی ویڈیو اس کے اوپر چندن کی کیسے ٹیکنیکل کھیتی آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے پورا اپنا ویڈیو بنایا ہوا ہے پورے چینل پر میرے ویڈیوز پڑھے ہوئے ہیں کہ کیسے چندن کی ٹیکنیکل کھیتی کر کے موڈن کھیتی کر کے بہت اچھا منافعہ اس میں کما سکتے ہیں کیا اس کی لیگل پروسیجر ہوتے ہیں اور بہت سارے جو طریقے ہیں کیسے اس کی خیتیاں بہتر کر سکتے ہیں کیا ہوسٹ پرانٹ لگا سکتے ہیں یہ سارے جانکاری میں نے ویڈیو کو اپر دی ہے